مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مل میں بھی سما جانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والسلام المرسلین وعلى آله وعصحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ وقال النبی صلی اللہ وآلہ وسلم انا محمد وانا احمد وانا حامد وانا محمود سبحانکہ لا علم لنا سبحانکہ لا علم لنا محمد رسول اللہ رب العالمین کوئی شئے ملے یا نہ ملے بس مصطفی ملے وہ شئے ملے جس کے من سے خدا ملے یا رب صلی اللہ وآلہ وسلم یا رب صلی اللہ وآلہ اللہ وآلہ امان آبادا على حبیبك خید الخلق کل ہیم اتنی محبت نلدرو شریف پڑو کے فرشتے لے کے مدینہ پہنچا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کمع صلیت علی عبرائیم وعلا آل عبرائیم انکا حمید مجید اللہم مبارکنا محمد وعلا آل محمد کمع بارکت علی عبرائیم وعلا آل عبرائیم انکا حمید مجید میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور برادران اسلام میرے محترم بزرگو دوستو اور بھائیو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے بہت ہی خوش نصیب نے اللہ دے و نیک بندے جیڑے اللہ کو لوئے برکت والیاں گھڑیاں حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ تُسا علماء کرام اور بہت سارے ناتخان سمات فرما چکے ہو میں سوچ رہے ہی کہ شاید میری اخیرے میں نو محسوس ہو رہے کہ تھواری بھی اخیرے تے ویسے جس دی اخیر ہو جائے نا اللہ پھر اس دے راضی بھی بڑا ہونا ہے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ تُو زمان اور مکان تُو پاکے تُو رہندہ کتے ہیں اللہ نے فرمایا جیڑے بندے نو ٹھوکرہ لگ دین دھکے لگ دین مصیبتہ امتحان پریشانیاں آزمیشاں تانے گالیاں گلہں اُدھا دل ٹوٹ جاندائے میں اس ٹوٹے دل وچھ رہنا ویسے بھی کسے بادشاہ دے بہت سارے فقیر کٹھے ہو جانا انو بہت غصاند ہے اور مختلف لفظ کہندہ ہے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ گیٹ آؤٹ فرامیر لیکن اللہ او بادشاہ ہے جدے بوئے تے جن نے زیادہ فقیر جمع ہو جانا خوش ہو جاندہ ہے تے ایسی اس تے منگتے ہیں اور سوالیاں اور فقیران اور بھکاریناں جمع جمع رات گزر دی جائے گی انہیں انہیں قد رحمت دے دروازے زیادہ کھل دے جانگے جس میں منگڑ دے ٹیم آن دے اس میں اسی برطن اونتا اور مونتا کر کے چلے جانے ہیں اے گھڑیاں بڑیاں برکت والیاں ہیں بیسے میں بھی سوچ رہا تھے تے میری تو سوچ بھی تھک گئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولادت با سعادت با عزت با عزمت با کرامت با شرافت دیان کراں کہ آپ بھی عزت اور عزمت دیان کراں پھر سٹیج دے بیٹھ کے میرے دل وچ خیال آئے کہ آج میں آقا علیہ السلام دے نام دی برکت دیان کراں بیسے بھی ربی الاول دے اندر بڑی برکت ہے اور اے دعا بھی بڑی ہے اب بزرگ دعا دے نام کہ اللہ تیری عمر اچ دے وے برکت اللہ رزق دے اندر دے وے برکت اللہ گھر دے اندر دے وے برکت اور اللہ جوانی دے اندر دے وے برکت بیسے تے مرشد بھی بڑی برکت رمضان بھی بڑی برکت سید خان ران بھی بڑی برکت کبلہ شاہ صاحب دی شکت ہے کہ میں با میں سوکھا آماں دے با میں اوکھا آماں کوشش کرنا بھی میں حاضر ہوماں اللہ صاحب دی حاضری قبول فرمائے میرے بہترم بھائیو قرآن پاک دی بڑی برکت سورہ فاتحہ دی بڑی برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم دی بڑی برکت سورہ بقرہ دی بڑی برکت سورہ علمران سورہ نساء سورہ مائدہ انام انفال توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دی بات اللہ الرحیم دی بڑی برکت سین تک پورا قرآن اللہ دا پاک قرآن برکت بولو برکت 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 لیکن نیڑی آقا علیہ السلام دے نام مجھ برکت محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم اس حسدی نو کہن دینے جس دی تاریف رکتی نہ ہوئے میں کہنا جس دی تاریف رکتی نہ ہوئے پنجابی کن سمجھ آ رہی ہے شکر آ رہی ہے نہیں تبیسے میں اردو بچ بھی بیان کر لینا چونکہ ان میں سور چھوڑ گیا اردو بچ بیان کر لینا سادہ سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے میرے محترم بھائیو سوڑنی گلبات نہ مکے کرکا راما رات نہ مکے پڑکا راما نات نہ بیدی نات نہ مکے رات نہ مکے سینے لاما روزے دیا جالیاں زندگی لنگ جائے ملاقات میں مکے اچھی سبحان من ویسے سیانے سمجھ دارو دیندارو اور میں تے سمجھنا حیادارو بلکہ وفادارو بلکہ اللہ کرے تحجد گزارو اور شاہ صاحب نے جڑی نماز لیٹ کی تھی ہے یہ تو انہوں صرف اشہ دی نماز دا سواب نہیں تجدہ بھی نال ملنے یہ حدیث ہے لَوْلَا اَشُكَّ عَلَى اُمَّتِ اگر میں نے اپنی امت تے مشکت دا ڈر نا ہندہ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَاخِیرِ سَلَاةِ الْإِشَا میں اپنی امت نو حکم دیں دا کہ اشہ دی نماز لیٹ پڑو تانگو دو نفل تحجد نال پڑو تھو انہوں اشہ دا بھی سواب تحجد بھی سواب اشہ دہت اسی پڑ نہیں پر میری ایک منت تسی مننی ہیں دو دو نفل نال ضرور پڑنے انشاء اللہ جس بندے نے اپنی کبرنو روشن کرنو ہوئے اندروں اتو نہیں اندرو اندرو مرکری دا بلب ہوئے بہترین ٹیوب لگی ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا او دو رکت نماز نفل تحجد پڑے دو رکت الدین و یسر الدین بڑا آسان ہے کرو گے کوشش انشاءاللہ ویسے نماز بھی بڑی برکت تحجد بھی برکت آج ہر بندہ کسرت منگ دا ہے برکت کوئی نہیں منگ دا جیدے کل سیکل ہے نا او کہندہ کدھی موٹر سیکل ہوندہ اور جیدے کل موٹر سیکل ہے او کہندہ ہائے کدھی موٹر کار ہوندی نا جیدے کل موٹر کار ہے نا او کہندہ کدھی وڈی ایسی بس ہوندی نا جیدے کل ایسی او کہندہ کدھی ڈائیو ہوندی نا جیتا کو لے 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 جیتا کو ل دینا جیدہ کل لمبی کوتھی ہو کہندہ ہے کہ دی پنگلہ ہوندہ نا جیدہ کل پنگلہ پتہ کی کہندہ ہے کہ دی صدر آوز ہوندہ نا ایک آٹھ بندے سوچ دینا پہ کہ دی قبر آوز ہوندہ نا حالانکہ ہے قبر ہی آوز اصل آوز بندے دا ہے ہی قبر دو کا زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرہ گر ہے تیہ کر رہا ہے جو تو دو دن کہیے محمد الرسول اللہ اچھی درہا تیسے گبرانا نہیں تی میرے بیان پہ بعد کھانا کھائے بغیر جانا نہیں تیمیت وانو برکت سن لکاما حضرت بوہر رضی اللہ اے مسجد نبوی دا طالب العلم ست سال دی عمر اور ست ست دن حضور دی مبارک مفمیفل وچ بیٹھے کھانا نہ کھاوے بانی نہ پیوے بیٹ کمر نو لگ جاوے بے ہوشی نا آنم پیدا ہو جاوے تے پیارے پیغمبر دا پیارا پرور دا پوچھے ابو حریرہ روٹی دے ٹیم روٹی کھا لیا کرو پانی دے ٹیم پانی پی لیا کرو تے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنکین حضور دی مبارک نصیبوں دیئے میرا دل کردے یہ میں قدیس سال بکھا رہے شگرہ بکھا تے رہے لیندہ حضور دی میں فلچڑنا گوارا نہ کردہ فرما دینے میں سات دن دا بکھا کنے دین دا یہ تے کو ترے دیڑے روے چوتھے دیڑے انہا اللہ وانہا اللہ سات دن دا بکھا تے بکھ بڑی لگیں تے جدو بابو جی بکھ بڑی لگ دیئے جیلو دعا نکل دیئے اسے وستے فرمایا روزے دار اثر دے بعد جڑی دعا کردے اللہ و دی دعا نو رات نہیں کردہ اس وستے جیلو بکھ لگی ہوں دیئے تے جدو بکھ ہوئے پھر بکھیاں دا دل رچ درد پیدا ہوں دے پھر غریبان دا دل رچ درد پیدا ہوں دے میرے اللہ کنے غریب نے جنا دے چلے ٹھنڈے ہوں گے کنے یتیم نے جڑ راتی روٹی کھا کے نہیں سوندے ہوں گے اللہ ہو اکبر قدیرہ فرما دے میں میرے دلوں دعا نکلی اللہ کو انتظام کر میرا پیٹ میری کمر نو لگ گیا ہے ایک بندہ مسجد نبوی دے دروازے چھو دودھا پیدا لے کے داخلوں پیدا تے میں بڑا خوش ہو گیا تے میں سوچڑ لگ گیا میں میک اللہ آمنا دے لالے دودھا پیدا لہ میں نوئی دے لگے تے میں بڑا خوشی خوشی اٹھے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا میں دوڑ دا آیا تے مٹھے مدنی فرمایا ابو ہڑے را ہوں صفحہ تے ستر صحابہ قرآن پڑھ دیں سارے انہوں صدقے لے آؤ میرے پیراں کلو زمین نکل گئی کتھے میں کلام کتھے ستر صحابہ ہون پتہ نہیں کوئی گھٹ بچے گا یا نہیں بچے گا مٹھے مدنی نے میری پیشانی تے پریشانی تے اثراتے کے تے فرمایا ابو ہڑے را تے بیانی تیرا حصہ تنو ضرور ملے گا میں مطمئن ہو گیا تے میں دوڑ دا گیا دوڑ دا گیا سفحہ تے ستر صحابہ نو صدقے لے آیا کملی والے نے سید پایا تے فرمایا ابو ہڑے را سب نو پلاؤں میں پلاندہ گیا محبوبِ خدا نے مبارک ہتھا میں چلیا دے فرمایا ابو حریرہ سب نو تو پلائے ہڑتنو میں پلاؤں گا اے منظر کوئی خطیب نہیں دیان کر سکتا محبت والے جانتے ہیں جننو سچا عشق اللہ رسول نہ لووے ہا سیدھ رولے جو پہوے دیاں نا ساڑھے عشق دیاں واقعاں تو اور پا سے ٹھوڑ گئی ہیں اکو یاری رب رسول والی بھئیاں یاریاں سب خواریاں نہیں جس یاری لائی اس ذات دے نال اس دبدیاں بیڑیاں تاریاں نہیں محبت تے اللہ رسول والی سی اسی لین ہورتے ٹھوڑ پہ اے محبت دیا نظران الجڑا پلاوے یا پین والا جان دے تے یہاں ہیں شاہ صاحب اے پچھڑا جے تے او غار والی رات شدی کے اکبر یار غار کو لو پچھو آئے آئے کمال دیاں نظران بیسے تُزھی سن دے رہن دیو بے دیکھن دیکھن ہے جو بڑا فرق ہے تے اے بھی سن دیو بے دیکھن سنانے میں جو بھی بڑا فرق ہے جو نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے حضور رو بیکھیا حضور نے ابو حریرہ نو بیکھیا تے فرمایا ہو رو بی فرما دے نے میں ہو رو بی تاں فرمایا ہو رو بی میں ہو رو بی تاں فرمایا ہو رو بی فرمای کچھ پیوامیت حضور دے چیرے دا سر پینداریاں اچھی درام اے نظر میں جمال حبیبِ خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کلتے ہیں پڑ پڑ کے سلِ اللہ جھوم کر کر رہی ہے یہ باتِ سبا ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے یہ توڑا زوق تازہ ہوئے تھے میں کچھ اور ایک شیئے سُڑا ماں ہوں چی سباہ اللہ ہم نے مانا ہم نے مانا کہ جنت پہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں جنت میں سب ہے مدینہ نہیں پھر مدینے میں جنت بھی موجود ہے حضرتِ بورا رضی اللہ عنہ کے نینے میں ہور پیتا ہوں فرمایا ہور پی مہردگی کی کملی والے آپوں جائش کوئی نہیں آپ نے فرمایا بورا راوان میں پینا تے میری امت نو دس دنا اللہ نے مومن دے جوٹھے وچ شفا رکھئے اللہ پاک نے خالص چیز لچ برکت رکھئے اس سبق نال نال یاد بھی کرو اللہ نے خالص چیز لچ برکت رکھئے تے مومن دے جوٹھے وچ شفا رکھئے جسی کہنا نا پی میں یہ دا جوٹھاتے نو بہت خانسی ہو جانی کالی نا 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 مریض نو پچھی نہیں جرسیل چمبر جانگے بیسے کنہ کمزور انسان ڈینگی بڑھڑ رہا ہے میں کہنا ڈینگی نہیں ڈرائب ماشاءاللہ سکول دے بورڈنگ لکھا ہے بھر ڈینگی کو مارو اللہ ہی اللہ اللہ کنہ طاقتور ہے ہے نا مچھر بھی لنگڑا ایک لاتی کوئی نہیں نمرو دے ناکج وڑیا جیڑے انہوں سلام سجدے کر دے تھا انہوں ہی انہوں سوٹے مار دے تھا او کہاں دا ہی دونے تھے ہیں بیڑا نہیں جنے تھے ہیں تو میں نوں کوئی پنیاک چھتر مارنا نہیں اللہ بڑا طاقت بڑے اللہ بڑا 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 چونکہ آج بھی رات بھی بڑی برکت کر دے ہیں میں کنہ دین بھی بڑا برکت کر دے ہیں برکت دین والا کون سیعت دین والا کون عزت دین والا کون عزمت دین والا کون رو دے آن دے انجو پونجن والا کون دکھیاں نورا مندے سین لللان والا کون سارے آن دے دکھ دور کرن والا کون بیمارانوں سے عزت دین والا کون مجبورا دین سنن والا کون وَعِيَمْ سَسْقَ اللَّهُ بِذْرٍ فَلَا قَاشِفَ لَهُ اللہ وَعِيَمْ سَسْقَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى کُلْ شَيْرِ قَدِير اللہ نے خالص چیز میں چھپ برکت رکھ کیے دو دو خالص ہوئے تھے برکت ہی برکت وہ گالی دودھ ہی آگیا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضور نے دودھ ہی پھلائے تھے وہ خالص ہی ہے او دے جب برکت ہی برکت چھتر صحابہ پی گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پیتا کملی والے نے نوش فرمایا دودھ دا پیالہ نہیں ختم ہویا ہون ماشاءاللہ ہون دو دفت کی آلہ شکر رنگ چٹا سوئے نہیں تے نیلے ہو جانا سی انہیں شہر دیا 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 اوہ ساٹھے پینڈ دا قدر تھی ایک بندہ نا بزرگیا حاج تے تے آیا واپس جات بندہ تھی تے پینڈ دے سارے بابے بزرگ بچے مائیاں بی بیاں سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی صاحب حاجی صاحب تے چیرے تے نور بڑھے جات بندہ تھی انہیں برتن پھڑیا ادھا پانی تا بھریا اوہ تو ماجدی ماری دھار پچھو کھڑا سی دو دی اوہ ساگا بابا حاجی اور پانی نہ پاویں یا علی مہمی پاو نہیں اوہ ساگا پتر آج میں پانی نہ پاما حاج تے پیسے تیرا پیو پورے گریزے حاج کر کے بھی حاجی نہ بدلے تے حاج تا کی فیدہ نماز پڑ کے بھی نمازی نہ بدلے تے نماز تا کی فیدہ اس وستے نماز پڑھو تے گناہ توں بچوں حاج کرو تے گناہ توں بچوں انجھ نہ کرو اتو لا الہ بچوہ اور صلاح اتو سبحان اللہ الحمدللہ ماشا اللہ جزاک اللہ گرجاک اللہ حول ولا قوت اللہ اتو مل مل دونیے یہ میرا من پسند موضوع ہے میں ویس سال خطابت دے میدان جو گوڑے بجائے نے ایک اللہ والے نہ نسبت جوڑیے نسبت نہ الحقیقت بدل جان دیے نسبت مصطفی بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ کپڑے دی نسبت قرآن نہ مل جائے کپڑے دی حقیقت بدل جان دیے اے پٹی دی نسبت قرآن پاک نہ لو جائے پٹی دی حقیقت تے جنہ دی نسبت قرآن والے نہ لو جائے انہوں دی حقیقت بھی بڑی بدل جان دیے میں کہنا بلکل ہی بدل جان دیے ہاں بڑے بڑی اگے بڑی ٹوپی چلکڑی ہونی سلے تلے دا خصہ اگوٹھی اینک شینک ہواں تے میں دو اٹھے زامنِ خطیب پر اللہ پاک منو مسکین ہی رکھے اچھی آخوابی اللہ تے کپور دو بجائے اتو مل مل دونیے بچو مل مل دو اتو دا دوتا کی کرے جدو اندروں صافنا اے من دی دنیا جدو تے انصاف نہیں ہونی بیلیو کام نہیں بڑنا اے تسبیح پھیری پر تُسا زبان نہیں پھیری ماشاءاللہ مل کے گوو زوب نہ لگوو ثواب دینین نہ لگو نئے نئے اللہ نو راضی کرنے بستے گوو نئے نئے جنت بجے پوٹے لانے بستے گوو اے تسبیح پھیری ہتے دل نہیں پھیری آو عط کی لینہ تسبیح پڑ کے اے علم پڑھے ہاں عطے عدب نہیں شکھیا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں امہ دا عدب ابو دا عدب مامو جی دا عدب چچا جی دا عدب داتا جی تے نانا جی دا عدب داتی امہ نانی امہ دا عدب مرشد جی دا عدب بزرگ دا عدب میں کہنا کلم دا عدب نماز دا عدب اللہ دے گھر دا عدب اللہ دے قرآن دا عدب دین کل ہو عدب اللہ دین علم اللہ عدب لاؤ دین نام عدب دیں جس تے اندر عدب نہ ہوئے او دین مکمل ہو سکتا ہو سکتا نہیں ہے علم پڑھے ہاں عدب نہیں سکتا ہے ہی کے لانا علم نم پڑھ کے ہون اے جاکی بھینا دود جمد نہیں ہی واہو دیبہ میں لال ہوں من کڑ 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 کے ہوں محمد رسول اللہ اچھی زبان اللہ میں گل کر رہے ہیں مسجد نبوی دے طالب علم دی تک بلا شاہ صاحب میں ساری دنیا دے طالب علم ابو حریرہ دے قدمت قربان کر دے ماں جنہیں پاپ قرآن حضور پل پڑھے آئے اور ساری علم کی پڑھے آئے توجہ ظرم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کہن دینے لوگوں آقا دے نام دی بڑی برکت ہے آقا دے وجود مبارک دی بھی بڑی برکت ہے آقا دے حتھان دی بھی بڑی برکت ہے تُس ہی سوچو جنہ مبارک حتھان چلانے انہی برکت رکھیے انہ مبارک حتھان چون نکلن والے امبلانچ کی انہی برکت رکھے اے شخاوت ہاتھنال کر دیوک پیر نار ہاتھنال ہی کر دیوک آہا بہت سارے نیکی نے کم ہاتھنال کر دینے لوگ حضور نے فرمایا صدقہ دیو سجے ہاتھنال خبینو پتا چلے نا اللہ ہوتھو ہے کبیرہ آپ سلیم دے نکلن والے حتھان اے حتھان جو نکلن والے امبلچ کی انہی برکت ہوئے گی اے ویکھو میں اپنے موتے ہاتھ پیر رہا اے میرے حتھانچ ماشاءاللہ والا اے نینے اے برکت ہے یہ اے داڑی دیوی بڑی برکت جے انہیں نہ سمجھے ہینت بیچارے بڑے پریشان پر برکت بڑی ہے بڑی برکت ہے صحابی رسول دیداری کے تین وال انہیں آقا علیہ السلام دیکھ کے مسکراب ہے کہ انہیں سنت سمجھ کے رکھ لی جدو حضور مسکراب دے سنہیں نہیں لگتا سیجی میں کالیاں بدلہ جو چودمی دہ چند نکل آیا ہو گئے صحابی نے سوچیا پتہ نہیں حضور مسکراب کیوں رہے انہیں لگ دے سونے نہیں آپ نے فرمایا تیرے تین والاں تے جنت دیاں بہتر ہو رہاں چگڑ رہی ہیں ایک کہن دیئے تے نکاج میں جانا دوسری کہن دینا نا میں جانا تیسری کہن دینا نینا میں جانا یہ تے پتہ جل جائے جوان داڑی رکھ لئے فوراں پیغامان دے میں تے نہیں جانا یہ دنیا دارل امتحان ہے دارل جزا آخرت ہے یہ دنیا آردی ہے اصل آخرت ہے بڑی دنیا دیکھے آ بڑے عجیب نقشے ظلیل ہو گئے کٹ گئے معصوم تیرہ نال چھلنی ہو گئے اللہ کہہ دینے تھوارڈیا نظرہ مچ نقشے ذلت دینے میں اتنی عزت دیں گا ساری دنیا حسین حسین کر دی رہے گی اللہ ظلت دے نقشے چھو عزت کٹ دا ہے دنیا اپنے دماغ نالحور سوچ دیئے اللہ دی قدرت نجھ کو چھوڑ ہوں دے میرے محترم بھائیوں حضرت ابوہرہ رضی اللہ نے کہا دن میں بڑے آدھی نہ دے بار اپنی مانوں میں لنگیا تے میں جاکے دروازہ کھٹکایا تے آواز آیا مندق الباب دروازہ کھٹکان والا کونے میں اردگیتی اممہ جانا پتا تھا بے فرمان بیٹا ابوہرہ رہا تے میری ماں میں نو پوچھا ابوہرہ رہا اتنے دن کتھرے تے میں اردگیتی اممہ ماتی نیمی چک پیر آیا ہے تے جڑاو سو پیر دی سچ دی گل سن لیں گے مڑھٹڈا نہیں تے میری ماں میں نو مارن لگ گئی تے کہن لگی ابوہرہ رہا پاپ داتے دا دین چھٹ دیتا آئی تے میں کیا اممہ پاپ داتے دی رسم اندی دین تے محمد عربی دارے تے میری ماں نو غصہ ہو رہا تے میں نو بڑا ماریا تے آقا جین نہ ماریا میرے سر گیا بالا میں چھونا گیا تے میں رون لگ پیا تے میں روندہ روندہ آپ دے دربار میں چا گیا آقا علیہ السلام نے اٹھا گے سینے نل لائیا ارشاد فرمایا تو ہریرا نہ رو اے تیرا تے تیری ماں دا مامل ہے اسی دخل نہیں دے شکدے میں عرگیتی حضور دخل نہیں دے شکدے دعا تے کر سکدے مٹھے مدنی نے مبارک اکھ اٹھائیں اللہم مہدی امہ ابی حریرہ اے اللہم ابو حریرہ دے امہ نو ہدایت تا فرما انہیں مٹھے مدنی دے ہاتھ اٹھیں او دے ابو حریرہ مدینی دے درویش نے دوڑنا شروع کر دیتا مدینے والے آن دیکھے آن اے قدی تیز توڑیا نہیں تیز رفتہ اور ملک دی چلیا نہیں آج دوڑ دا کیوں جا رہے ایک بندے نے ارتدہ دامن پڑ لیا دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ دامن چھٹک کے قیندے نے چھوڑ دے چھوڑ دے آج گھر جا کے دیکھنا چاہنا ابو حریرہ پہلے پہنچ دائے یا میرے پیغمبر دی دعا پہلے پہنچ دیے دروازے تے دستک دیتی جواب آیا کون اممہ جی آپ داتا بے فرمان بیٹا بوہرے رہے جے تیرے کمزورت تھا مچ مارن دی طاقتیں پتر مار کھان لیں پھر آگے آئی تے ماں گھن دیے بے بوہرے را ٹھہر جا تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھلے گا فرمان دے نے میں سمجھ گیا تیر نشانے تے لگ چکا ہے تھوڑی دیر ہوئی میری اممہ نے دروازہ کھولیا میں کی دیکھنا ہوں اممہ دے سفید بالاں چھوپانی دے کترٹ پکرینے لوگوں میں نوے جلگ دا سی جی میں جنت دے موتی گر رہے ہوں تے میری ماں کھلکی بے ابوہرہ را تھوڑی دیر گزریے میرے دل پہ جھٹکا لگائے میرے دل یقین کر لے آئے حوثنگی کوئی حوثنگی نہیں جڑی حضور دی غلامی تو بغیر گزر جاوے اے عشق نبی میرے مل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگی کے رومی پہ رازی پہ چڑھایا تھا اس رنگی کی کچھ رنگتی اس رنگی کی کچھ رنگتی مجھ پہ بھی چڑھا جانا جڑے سبحان اللہ اگر اللہ عشق نبی نصیب فرمائے اور جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایس سلا جانا اے عشق نبی میرے مل میں بھی سما جانا ابوہرہ دی ماں کہن دیوزدگی کوئی زندگی نہیں جڑی حضور دی غلامی تو بغیر بزر جاوے بھیرو بھائیو بزرگو بچیو میں پیان کرن نہیں آیا تھوڑی منت کرن آیا اے عشق نبی نہیں جڑی حضور دی غلامی تو بغیر بید کی بلا شاہ سابق اے عشق نبی گریر کوئی برکریر نہیں جڑی حضور دی غلامی تو بغیر بید میں گنا اے چہرہ کوئی چہرہ نہیں جڑا حضور دی غلامی تو بغیر بید اکثر دوستہ نہیں ماشاءاللہ داری ہیں انت جنت یہ نہیں ہو نیت کر لو بھئے انشاءاللہ رکھاں گے کوئی گاہ نہیں ہے اس حکومت گزر جان تو بات رکھ لے بھائے پھر رکھ سو تو صحیح او بھئی کدائی رکھ لے بھائی ہے یار تو درے بیٹے ہو کوئی گاہ نہیں اللہ پاک کرم کر دی یہ بڑے نیک مسلمان ہیں انشاءاللہ اللہ پاک قدید دل پلٹنے ہیں نا تو پھر پلٹ ہی دینا اللہ بنا قادر ہے وہ ابو سفیان تے پتھر دل نرم کر دی اتحار بے لے کہیں دل غلام ہیں غلام ہیں حضور کے غلام ہیں انہیں تے قدید نہیں دیا کیا انہیں تے سخد آسان ہی لیند دیتا حضور نو مکہ ویشتے لیند نہیں دیتا مدینہ جی نہیں لیند دیتا مدینہ سی اے ڈی لیندہ تھی ابو سفیان حضور دی تگیا مخبری پہ لیندی تھی اوہ بیٹھن لگا چار پائی تے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ بیٹی سی ابو سفیان تھی بسترہ ہی لپیٹ دیتا پریشان ہوگا انہیں کہ پتر بسترہ میرے قابل نہیں کیا نہیں ابو حضور تس ہی اس بسترے دے قابل نہیں کیوں بیٹھن لگی عرض کی تھی ابو ابو حضور دو اڈا مقام بجا عزت بجا عزت بجا اے پاک پریغمبر تا پاک پسترہ ہے تس ہی حضور دے پسترے نو چڑھ کے چار پائی تے نہیں بیٹھ سکتے اللہ بڑا میرے آگے وہ پتھر دلانو نرم کر دیں رہے کر دیں دے ہونہ اور تقریر کریں یا بس کریں کوئی گا نہیں آج انشاءاللہ چاول ڈبے ہیں جو میں محسوس ہوں دے پیک ہے ٹھنڈے نہیں ہوں دے اللہ پاک نے شاہ صاحب دے چاولہ ہی بڑی برکت دے چونکہ رات ہی برکت ماشاءاللہ موضوع ہی برکت میرے تخیال ہے ہج برکت دے برکت تو تسی یہ برکت لے گے جب ہے ہاں انجن پیرین انشاءاللہ لے گے جاؤں گے نا اچھی گو سبحان اللہ چلو گل کھانے دیا گئی تے گردہ ہی جاؤں موضوع تھے میرا برکت دے برکت حضرت جابردی اللہ نے کہیں دے میں چھے پیڑا دا کلہ بائیزا میرا باپ اللہ پیارا ہو گیا کروڑا دا کردہ چھوڑ گیا تے میں چھے پیڑا دا کلہ بائی رہ گیا تے کردخوا میرے تروازے تے آگئے ایک کہندہ ہے میرے پیسے دوسرا کہندہ ہے میرے پیسے تیسرا کہندہ ہے میرے پیسے میں پریشان ہو گیا پریشانی دے عالم دے اندر رحمت عالم تے چڑھ جا کچھیاں میں اتار رہے پاکیاں میں اتار رہے جدو دھیری لالوی میں نو اطلاع دے بھی کردخواہ نو سد مار رہے میں خجورہ اتار رہے دیری لئی تے چلو ایک کل ہور سنا دے آخری آخری انشاءاللہ بزرگ تشریف جانگے اللہ اللہ معاشرہ جزاک اللہ جی اللہ پاک بے سب دا آنہ قبول فرمائے حضرت جاپر رضی اللہ انکہندنے غزوہ خندق دا موقع میرے والتوجہ صحابہ خندق خود رہے حضور خود خود رہے دن دو گزر گئے پروانے کچھ دن سونے آپ اکھ بڑی لگیے پیٹ دے پتھر بنے آئے آقا علیہ السلام نے کرتا مبارک اٹھایا ارشاد فرمایا تسی ایک پتھر بنے آئے میں دو پتھر بنے نہیں حضرت جاپیزی اللہ انکہندے نے میرے دل وچھ درد پیدا ہویا تے میں سوچ جلگ گیا ہی لوگ تیرا محبوب فاک گھٹے تے تیرے دشمن مرکن غیدامہ کھانا میں گھر والی دے پول پہنچیا تے میں گیا کچھ کھان پکاننوں ہوئے گا میری گھر والی نے کہا ہاں جناب چودہ آٹھا تیرہ بندیاں تے کافی چودھ میں دی گنجیں اس تو ہی نہیں میں کیا تو آٹھا گنا میں پکریدہ بچہ زبا کیتا کھال اتاری بوٹیاں بڑھایاں ہانڈی وچ پایاں چلے دے چڑھائی گھر والی آٹھا گنا لگی ہی میں جان لگا ہوں تے میں نو ساتھ مار کے کہن لگی جا دے اوہ سماں دی تعدا دے ساٹھے کلتے تیرہ بندیاں دی گنجیں شے 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 آقا علیہ السلام نو کلیاں کہنا سیڈتے کہنا اور کوئی سون نہ لوے میز بان پریشان ہو جان دے اگر مہمان زیادہ ہو جان دے حضرتے جا دے دی اللہ نکند نے فکر نہ کر میرا بھی یہی رات آئے میں آقا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ کیتا تے میں ایک سائیٹ سے لے گیا تے میں عابد مبارک کن میں چردگی تھی حضور عصیٰ تو اٹھا کھانا پکا ہے آقا علیہ السلام نے اپنیا مبارک کند لیاں اپنیا کنہ میں چھوڑے لیاں تے زور دا فرمایا حل منلہ جابر سارے آجاؤ جابر تو اٹھی دعوت پکائیے میرے پیران قلو زمین نکل گئی اللہ میں غریب کی کرام میں مسکین کی کرانا آقا علیہ السلام فرمایا جابر جدو تک میں ناما روٹیاں تو کپڑا نہیں ہٹانا تے ہانٹی تو ڈگنا نہیں اٹھانا آقا علیہ السلام تشریف لے سالنے میں چپڑا مبارک لحاب پایا تے روٹیاں تے سجاد رگیا تے فرمایا بسم اللہ بٹھان دے جاؤ کھلان دے جاؤ بٹھان دے جاؤ کھلان دے جاؤ حضرت لے جابر دی اللہ ان کے دن اسے بٹھان دے گئے کھلان دے گئے اوہ لوگوں رب محمدی قسمیں سارے صحابہ کھانا کھا گئے نہ روٹیاں ختم ہویا نہ سالن ختم ہویا اللہ میں سونے دیاں کیڑیاں کیڑیاں برکتاں بیان کرا اے حضور دی برکت ہے کہ اللہ نے سانوہ حضور دی امت جو پیدا کیتا ہے اور شکر کرو شکر کرو بڑیاں رہتاں دیتی ہیں اللہ نے اپنے حبیب دی امت چیز پہلے کدھرے ہوئی آ تو انتا ہے رگڑے ہوئی آ ختم اے اس امت نو اللہ نے رہے دیتی ہے اور ارفات میدان جون جلائی دا مہینہ دن دو پہر بارہ وجہ پانچ گھنٹے دی دعا حضور نے فرمائی ہے اللہ میری امت نو حلاق نہ کرنا اللہ میری امت تے قاعد صالح مسلط نہ کرنا اللہ میری امت تے شکلہ نہ گھرنا اللہ میری امت نو غرق نہ کرنا اللہ میری امت دا گناہگار تیرے بوہ تے مافی منگنا ہے انہوں خالی نہ مہنا اللہ نے ساریاں قبول کی تیا اللہ دے محبوب دے آخری الفاظ اللہ میری امت دا ظالم تیرے دروازے تے مافی منگنا ہے انہوں بھی ماف کر دینا فرمایا محبوب ساریاں نو ماف کر دیاں گا پر تیری امت دے ظالم نو ماف نہیں کریں گا اللہ نے کیا تقرار اور پیار لیا امت دے ظالم بستے کہ نہیں یا اللہ ماف کر دینا نہیں کرنا کر دینا نہیں کرنا کر دینا نہیں کرنا پورا کھنٹا امت دے ظالم بستے دعا کر رہے ہیں اللہ ماف کر دینا یہ تیرے کوئلو سچی توبہ کرے ماف کر دینا آخر میری اللہ فرمایا محبوب دو راضی ہو جا تیری امت دا ظالم سچی توبہ میرے دروازے تے کرے گا میں ادھے گناہمہ تے بھی رحمت دے کلم پھیر دیں گا اس وستے میرے ویرو میرے بھائیو میرے عزیز بچے گناہ کو لطوبہ کرو زندگی نیکی والے سکون نیکی دے اندر اللہ ساڑے شاہ صاحب دی زندگی دراز فرمائے انشاءاللہ اگلا پروگرام تھانو دسنگے و آخر دعوانہ الحمدللہ موسیقا